بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فیضہ میں اکیلے مردوں کے لئے نہیں ہیں لہذا صحابیات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتی تھی بلکہ مزے کی بات قرآن کریم میں صورت ممتہینہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت طریقت کا جو ذکر فرمایا وہ عورتوں کی بیعت کا ذکر فرمایا گوہ کہ سب سے پہلے بیعت طریقت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو وہ عورتوں کی بیعت طریقت کی ہے صورت ممتہینہ میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے تو عورتیں تو اس بیعت میں سب سے پہلے ہیں بلکہ میرے دادا پھر قطب العالم حضرت شیخ العدیس مولا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے اور مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں ان کے یہ بتیجے بھی ہیں تو مولا زکریہ حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب خلافت اجازت ملی تو سب سے پہلے میرے ہاتھ پہ خاندان کی عورتوں نے بیعت کی اس اتباع سنت کی خاطر کہ نبی کے ہاتھ پہ بھی سب سے پہلے بیعت طریقت عورتوں نہیں کی تھی لہذا شیخ زکریہ کے ہاتھ پہ سب سے پہلے عورتیں بیعت کریں گی لہذا میں نے سب سے پہلے عورتوں کو بیعت کیا نبی کی اتباع میں تو عورتوں کے لئے تو یہ پہلے ہے یہ فریضہ لہذا اور کیوں کہ دیکھو مرد ایک بنتا ہے تو ایک فرد بنتا ہے عورت بن جاتی ہے تو عورت پورا ایک کنوہ بناتی ہے کیونکہ ماں کی آغوشت ہے اولاد کی تربیت کرتی ہے لہذا یہ ماں کی آغوشیں تھیں جن ماں کی آغوشوں سے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جنانی پیدا ہوئے قوتبودین مختیار کاکی پیدا ہوئے بابا فرید گنشکر پیدا ہوئے یہ بابا فرید گنشکر کا قصہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وہی گنشکر ہے گنشکر مشہور اسی پر ہوا کہ ماں نے نماز کی عادت دلانے کے لیے بابا فرید سے کہا تھا کہ بیٹا نماز پڑھا کر کیوں ان کو میٹھا بہت پسند تھا شکر یعنی یہ گڑ بہت کھانے کے شوقی تھے شکر کہتے ہیں گڑ کی جو شکر ہوتی وہ تو ماں کیا کرتی تھی ان کے مسلحے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی اور کہتی نماز پڑھ لے گا تو پھر اللہ تیرے دیئے شکر بھیجے گا اور مسلحہ اٹھواتے اس میں شکر کھاتے بڑے خوش ہوتے ایک مرتبہ ماں شکر رکھنا بھول گئی بھول گئی اور بابا فرید نے اپنے وقت میں آکے نماز پڑھی اور شوق میں جلدی سے اٹھایا نیچے شکر موجود کھائی ماں نے پوچھا بیٹا پریشان ہوئی بیٹا تمہیں شکر آج ملی کہا کہ اممہ آج تو ایسی لذیذ شکر ملی ہے ایسی لذیذ شکر کبھی دیکھی نہیں خدا نے جنت کی شکر کھلا دی اسی لذیذ تو گن شکر مشہور ہو گئے حالانکہ اور بھی اقوال ہیں اور بھی وجوات بیان ہوتی ہیں یہ بھی ایک وجہ بیان ہوئی ہے کہ اس وجہ سے گن شکر کہتے ہیں تو یہ مہوں کی آغوشیں نے بنایا ہے لہذا عورتوں کو تو وہ سلوک سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے تاکہ کنوے کے کنوے خاندان کے خان بنیں اور ولی جو ہے آپ کی آغوشوں سے پیدا ہو موسیقی